موسیقی 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 26 میں آئینی ترمیم کا مصودہ ہماری غیر موجودگی میں پاس کر آیا گیا کابینہ میں اس میں مزید تبدیلیہ کر کے کمیٹی اور پالیمان کو چکمہ دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تنقید کہا مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہے اپوزیشن جماعت اکٹری ہو کر حکومت کے خلاف مہن چلائیں گی موسیقی پی ٹی آئی کی حکمت عملی تبدیل اب احتجاج نہیں دوبارہ جلسے ہوں گے یکم نومبر کو پشاور اور آٹھ نومبر کو کوئٹا میں میدان لگانے کا فیصلہ نومبر کے تیسری ہفتے میں کراچی میں جلسہ کرنے کا پلان آئندہ تمام فیصلوں کی سیاسی کمیٹی سے لازمی منظوری لی جائے گی اجلاس میں اتفاق قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس دو روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ ہوں گے قومی اسمبلی کا چھے نگاتی ایجنڈا چاری روسی مفاقی اسمبلی کی چھے پرسن ایوانے بالا سے خطاب کریں گی محمد رزوان ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے کپتان سلمان آغاد نائب مکرر دورہ اسٹریلیا اور زمبابی کے لیے بھی سکوارڈ کا اعلان بابر آزم، شاہین آفریدی، نسیم شاہ کی دورہ اسٹریلیا کے لیے واپسے زمبابی کے خلاف سیریز میں شامل نہیں پندرہ رکنی ونڈے سکوارڈ میں عامر جمال عبداللہ شفیق عرفات منہ شامل، جہانداد خان، عباس آفریدی، عمیر بن یوسف صاحب زادہ فرہان، صوفیان مکیم اور عثمان خان ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا حصہ ڈومیسٹک پرفارمنس بھی منتخب بابر آزم، پہلا ونڈے چار نومبر کو شیڈیور صرف میں نہیں ٹیم کا ہر کھلاڑی کپتان ہوگا کیارنٹی دیتا ہوں ٹیم لڑے گی نئے کپتان محمد رزمان نے عظم بتایا چیمن پی سی بی نے کہا بابر آزم نے خود کپتانی سے موزرت کی بیٹنگ پر توجہ دینا چاہتے ہیں فخر زمان کے ایکس پوسٹ کا ایشو ہے لیکن زیادہ مسئلہ فٹنس کا ہے کسی نے سیلیکشن کمیٹی کو نہیں کہا کس کو کھلاو کس کو نہیں کار کردگی دکھاؤ پھل پاؤ سینٹرل کونٹریکٹ میں بڑی سرجری فخر زمان سرفراز احمد محمد اتخار اور امام الحق پاری ساجد خان نومان علی کو شاندار پرفارمنس کا انام مل گیا سینٹرل کونٹریکٹ کا حصہ شاہین آفریدی کی تنازلی اے سے بی کیٹیگری میں چلے گئے بابر آزم اور محمد رزمان اے کیٹیگری میں برقرار ٹیسٹ کپتان شان مسود اور نسیم شاہ کو بی کیٹیگری ملی پاکستان کرکٹ بورڈ نے پچیس کلاریوں کو سینٹرل کونٹریکٹ دے دیا بیس برطانوی ارکان پارلمنٹ کا اپنے وزیر خارجہ کو خلد بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار لکھا بانی کو حراسط میں رکھنا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے شرجیل میمن کا ردعمل کہا گولڈ سمیت لابی بانی کو ہیرو اور مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے گرفتاری پر اسرائیل کی چیخوں کا کیا مقصد ہے لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا گراچی پریس کلاب کے باہر تحریک انصاف کا احتجاہ سابق صدر عارف علوی کی بھی شرکت کارکنوں کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ سابق رکنے قومی سمیت عالمگیر خان کی گرفتاری کے بعد رہائی ام دشمنوں کے خاتمے کمیشن سیکیورٹی فوسز کے خیبر پختونخواہ میں دو مختلف آپریشنز چار خوارج حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق دو دہشتگرد زلہ خیبر اور دو شمالی وزیرستان میں حلاق ہوئے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد پشاور انڈسٹریل سٹریٹ کی فیکٹری میں ہولنا کاتھ زدگی کولنگ کے دوران بار بار شولے بھڑکنے کا سلسلہ جاری سو سے زائد ریسکیو حلکار امدادی کاموں میں مصروف امارت مکمل طور پر جل چکی کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ گوونر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے علی امین گنڈا پر سرکاری مشیری اسلام آباد لے گئے تھے آگ پر کابو نہ پانے کی وجہ سرکاری مشیری کا نہ ہونا تھا بھارت سے آنے والی آلودہ ہوا نے لاہور کی فضا میں زہر بھر دیا آلودہ ترین شہروں میں پھر نمبر ون ائر کالیٹی انڈیکس سات سو سات ریکارڈ سموک سے نچات کے لیے مصنوعی بارش برسانے کی تیاری طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت ماسک استعمال کرنے کا مشورہ آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹری بھٹے اور گاڑیوں کے خلاف ایکشن چاری ملک گیر انصداد پولیو مہم کا حادث آخر تین نومبر تک چار کروڑ پچاس لاکھ سیزائیت بچوں کو موزی وائرس سے بچاؤ کے کترے پھلائے جائیں گے مہم میں چار لاکھ پولیو ورکرز حصہ لیں گے کراچی والوں کے لیے اچھی خبر مزید جدید اور آرام دے ائر کنڈیشن بسے چلے گی سو ارب روپے کی لاغت سے یلو لائن بی آر ٹی منصوبے پر کام تیزی سے چاری سندھ حکومت نے پروجیکٹ اٹھارہ ماہ سے پہلے مکمل کرنے کی نویت سنا دی غزہ میں ایک اور قتلیام بیت الاحیہ میں رہائشی علاقے پر بمباری غزہ سٹی میں سکول نشانہ مزید انتالیس فلسطینی شہید تعداد انتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی مصری صدر عبدالفتال سیسی کی غزہ میں دوروزہ جنگمندی کی تجویز چار اسرائیلی اور متعدد فلسطینی کیاہدیوں کی رہائی زیر غور عارضی جنگمندی کے بعد دس دن کے اندر مستقل جنگمندی پر بات ہوگی جنوبی لبنان اسرائیلی فوج کا قبرستان حزباللہ سے جھڑپوں میں مزید پانچ سے ہونی فوجی حلاق چودہ زخمی اسرائیلی فوج کے اہداف پر حزباللہ کے راکٹ حملے بیروت اور سیدہ شہر پر اسرائیلی تیاروں کی بمباری آٹھ شہری شہید پچیس زخمی امریکی صدارت انتخابات میں نو دن باقی ٹرامپ اور کیمیلا کی ساری توجہ سوئنگ سٹیٹس پر ٹرامپ کا پینسلوینیا میں انتخابی جلسہ کیمیلا ہیرس کا مشیگر میں ریلی سے کھی تھا پینسلوینیا کے مسلم رہنماؤں کا ٹرامپ کی حمایت کا اعلان تازہ سروے میں کیمیلا ہیرس کو ٹرامپ پر صرف ایک پوائنٹ کی برطری حاصل افغانستان اے ٹیم نے پہلی بار امرجنگ ٹیمز ٹی ٹوینڈی ایزیا کب جیت لیا فائنل میں سری لنکا اے کو سات وکٹوں سے شکست سری لنکا اے نے پہلے کھیل کر سات وکٹ پر ایک سو تین تیس ٹرنز بنائے افغانستان اے نے حدف کیارہ گیندے قبل تین وکٹوں پر ہی حاصل کر لیا سمندر کی لہروں اور ہوا کے دوش پر اٹھلیٹس کی اٹھکیلیاں برازل میں کائٹ سرفنگ کے مقابلے ومنز ایونٹ میں فرانس کی ڈیلینوئی اور منز ایونٹ میں برازل کے گیبریل کامیاب سمندر کی لہروں اور ہوا کے دوش پر اٹھلیٹس کی اٹھکیلیاں برازل میں کائٹ سرفنگ کے مقابلے ومنز ایونٹ میں فرانس کی ڈیلینوئی اور منز ایونٹ میں برازل کے گیبریل کامیاب موسیقی موسیقی